آپ کو آخر ہوا کیا آپریشن کس چیز دہ تو ذکر آیا ہے کہ میں جس تکلیف میں یہاں آیا تھا آپریشن تھیٹر تک گیا زیرو میٹر کر دے گا اللہ دی میرے پاہنے اور سب تمام میسیجز شیعتکہ تھا شیعتکہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی وائٹ ٹرم ہے اس کے اندر اگر کوئی تکلیف یا سوزش ہو جائے تو اس کو شیعتکہ کہتے ہیں تو ہنی کی بھی اصل میں ڈسک سلپ تھی تو یہ جب آئے تھے اس وقت تو بہت تکلیف میں تھے اس لئے اس کی سرجری کرنی پڑی اسلام کیورز انیل ملہ حضر خدمت ہے آپ کے تمام میسیجز میں پڑھتا ہوں اس کے جواب بھی دیتا ہوں اور یہ ریسیلٹی جتنے میسیجز آئیں سب نے یہی پوچھا آپ کو آخر ہوا کیا آپریشن کس چیز دہت اسے کرایا ہے کی کرایا بھی ہے کی نہیں کرایا یہ اہمیسان چکربازی کر رہا ہے تو میں اپنے ان محسن کے پاس اس وقت بیٹھا ہوں اللہ ان کو سہت تنسل دے میری دو بڑی دعائیں ہیں کہ میں جس تکلیف میں یہاں آیا تھا اللہ نے میرے لئے ایک فرشتہ یہاں بٹھایا ہوا تھا ڈاکٹر پروفیسر رزوان اکرم صاحب جو بڑے لولی بڑے پیارے جن کے حوصلے اور جن کی محبت سے میں آپریشن ٹھیٹر تک گیا تو یقین کرو اس وقت میں نہیں پتا چلیا میں نے انہوں نے کہا جو تو واپس آئیں گا میں پھر کچھ زیرو میٹر کر دیں گا اللہ نے میرے بانے گا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی مصروفت ہے مجیز کا بہت اندازہ ہے اور جیسے آپ نے پہلے محبت شاہد کرتا کہ ابھی بھی میں بڑی مشکل سے کوئی گھیر کارگی یہاں لکھ لیا ہوں تو ویورس جتنے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کا بھی شکریہ دا کر رہے ہیں بس اللہ تعالی اس میں سب کی مدد کرے اور اللہ تعالی سب کو صحت دے میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے اور یہ تکلیفیں زندگی کے ساتھ ہیں لیکن پھر ان کے حل بھی اس ربنے میں نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب تمام میسیجز جو آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ بھئی آپ نے آپریشن کروایا آپ کو شیٹکہ تھا یا کیا تھا تو میں ایک چیز میں بڑا کنفیوز اداس لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بتا دیں گے کہ ہوا کیا تھا اور جتنے کنسرن لوگ ہیں ان کے بھی مجھے میسیجز آئے تھے کہ ہم نے بھی تھوڑا واقعی چھو ہے ان کے لئے بھی ڈاکٹر صاحب حاضر خرفنا رہے ان کی صحت اور تندرستے کے لئے نوا کیا حاضر شیٹکہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی وائٹ ٹرم ہے اس کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں شیٹک لفظ جو ہے وہ اصل میں شیٹک نرب سے نکلا ہے اور شیٹک نرب جو ہے وہ کمر سے تین چار نرب روٹس ہیں جو مل کے بناتی ہیں اور یہ ہمارے جسم کی سب سے بڑی نرب ہے تو اس کے اندر اگر کوئی تکلیف یا سوزش ہو جائے تو اس کو شیٹکہ کہتے ہیں اب اس شیٹکہ میں بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں اور وہ شیٹکہ ہمیں جیسے ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر اگر لمبی دعا مانگ لیں مولوی صاحب تو وہ بھی ٹانس ہو جاتی ہے تو وہ بھی اصل میں شیٹک نرب ہی دبری ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے لوگوں میں جیسے کمر میں کسی کی ڈسک سلپ ہو جائے تو وہ اس روٹ کے اوپر آکے دباؤ ڈالتی ہے جو کہ شیٹک نرب بنا رہی ہے جہاں سے شیٹک نرب نکل رہی ہے تو اس پہ جب دباؤ آئے گا تو وہ تکلیف شیٹک نرب کے اندر ہی ہوگی شیٹکہ جیسی ہی ہوگی لیکن وہ ہوگی کمر میں اور وہ ڈسک سلپ کی وجہ سے ہوگی تو ہنی کی بھی اصل میں ڈسک سلپ تھی جس کی وجہ سے وہ روٹ جو ہے اس پہ دباؤ آیا ہوا تھا اس کا دباؤ وہاں سے ختم کرنا ضروری تھا ورنہ وہ جو روٹ ہے وہ آہستہ 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 وہ قرآنی سمجھیں اس نے ہو جانا تھا اور دباؤ کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جانی تھی تو یہ جب آئے تھے اس وقت تو بہت تکلیف میں تھے ہم نے کوشش تو بہت کی کہ دباؤی سے اور ان چیزوں سے اس چیز کا کوئی حل نکل آئے لیکن وہ دباؤ زیادہ تھا اس لئے اس کی سرجری کرنی پڑی اور یہ ڈسک کی سرجری تھی سپائن کی L45 کی ڈسک تھی جس کے اندر کے وہاں دباؤ تھا دائیں ٹانگ میں جو نرو جاتی ہے اس کی روٹ پہ تو جو ڈسک کا پارٹ باہر نکل کے آ گیا تھا اور وہ دباؤ ڈال رہا تھا وہ ہم نے وہاں سے صرف اس پارٹ کو ریموو کیا ہے جو کہ اس دباؤ کی وجہ تھا اور جب وہ ریموو ہو گیا تو ظاہر ہے اس سے وہ تکلیف بھی ٹھیک ہوگی اور وہ نرو جو تھی اس کی صحت اب وہ جیسے نارمل باقی سب نروز ہیں اس طرح آہستہ آہستہ وہ ریکاور کر جائے گی یہ پرابلم تھا جو اس وقت تھا جس کے لئے میرا خیال ہے لوگوں کو یہ مکس کر رہے تھے لوگ یہ شیعتک نرو بھی ہے یا یہ شیعتکہ ہے یا یہ ڈسک ہے یہ کیا ہے تو شیعتکہ بہت بڑی کام ہے اور ڈسک اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ کا علاج جو ہے وہ وجہ کا علاج کریں گے تو وہ معاملہ ٹھیک ہوگا اچھو ڈسک سب ایک اور سوال بڑا ہے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شیعتکہ کا مسئلہ ہے یہ صرف آپریشن سرجی ہے یا اس کا دوائیوں کے ساتھ ماملہ حال ہو سکتا ہے کسی کا یعنی یہ اس میں کوئی کنڈیچر بھی ضرور ہے جی 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 جو شیعتکہ ہے نا وہ اس کی وجہ کو دھونڈنا ضروری ہے اگر وہ صرف اس نرو شیعتک نرو کی سوزش ہے پھر تو وہ دوائی سے بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر وہ ڈسک اس کے اوپر آکے پریشر ڈال رہی ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ یہاں جو ڈسک کا پارٹ ہے کیا وہ اس اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو نکالنا ضروری ہے یا صرف وہ چونکہ دباؤ ہے ہلکا سا اور وہ چند ہفتے درد کے لیے دوائی کھانا اور اس کے ساتھ آرام کرنا اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو میرے نزدیک کلینک میں ہم مریض روزانہ ہی دیکھتے ہیں اس طرح کے اور ان میں سے تقریباً ساٹھ فیصد لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں اور انہوں نے آرام کرنا ہوتا ہے اور وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوائی سے اور ریسٹ سے دوائی سوزش کم کرنے کے لیے ہوتی اور آرام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو سوزش ہوئی ہوئی ہے اس جگہ کو آرام جیسے کوئی بھی جگہ ہماری گلہ بھی اگر سوزش ہے تو آپ اس کو ریسٹ ہی دیتے ہیں تو ریسٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ ساٹھ فیصد لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے جن میں یہ اتنا بڑا پارٹ ہوتا ہے اس کا نکل کے باہر آیا واقعہ وہ وہاں سے اس کا ریزولف ہونا ختم ہونا پاسیبل نہیں ہوتا تو اس میں سرجری ہے اور اسی طرح کچھ لوگ بلکل شروع نہیں وہ اتنا زیادہ اس پہ دباؤ ہوتا ہے نرپے کہ کئی لوگ اس کا پشاب کنٹرول نہیں ہے یا بہانہ کنٹرول نہیں ہے یا پاؤنگ جو ہے وہ اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے یہ وہ امرجنسیز ہوتی ہیں جن میں اس سرجری کو اسی دن اسی رات امرجنسی کے طور پر کیا جاتا ہے لیکن وہ ظاہر ہے وہ ریشو بہت کم ہے وہ مطلب آپ سمجھیں کہ کوئی سکس سیون پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ امرجنسی کے طور پر سرجری اسی دن کرنی ضروری ہے ورنہ مجورٹی شیعتے کا جو ہیں وہ ساٹھ فیصد لوگ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں ریسٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ سارا فیصلہ آخر ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے اور اس نے اس کے ٹیسٹ کرانا امرائے کرانا اس کو دیکھنا اور اس پر یہ فیصلہ کرنا کہ اس میں سرجری بھی ضرورت ہے یا اس میں ہمیں ابھی آرام کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ خود ہی ریزولڈ ہو جائے گا یہ ساری باتیں ظاہر ہے ہر بیماری ہر انسان کے ساتھ مختلف ہیں تو وہ پرسن ٹو پرسن میری کرتی ہے اور اس کے مطابق ہم نے ڈیسیجنس لینے ہو بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب آپ کو بہت قیمتی ٹائم میں نے لیا میں تھے اس شوپے ہوں اور خاص کر ڈاکٹر ریزولڈ صاحب سے پیش کرنا چاہئے اللہ فکتہ جزائے خیر دے میں جتوں تو انہوں دیکھیا سی میں نے خود بڑی تکلیف ہوئی سی میں کہے یار ایک بندہ لوگ کا انہوں حسان عالی بندہ اسی اتنا پسند کر دے ہیں آج کس شکل اسی دیکھ رہے ہیں اتنی تکلیف اسی تھے ہمیشہ حسدی دیکھیا سی پہ حساندے دیکھیا سی تکلیف جتے دیکھیا ہی کدی نہیں سی دیکھ کے میں نے آپ اس چیز دی بڑی تینشن سی آٹھ بڑا لب یو سی اے وہ سچی مچی دے ساڑے ملک دے او ہیرو نے انسانگ ہیرو سچی مچی ہے لوگ نے اسی صرف وہ وقتی ہی گیا ہے تھوڑی جی مسکراہت لیکن اے وقت سچی مچی بلیسٹ لوگ نے اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے انہوں سے دعا مگیا کرو اے بڑے بٹے لوگ نے لب یو سی ایک آخری گل میں کہنا چاہاں گا اس ملک اچھ ساڑے سپائن دا جڑا پروگلم سی او دے لئی کدی بھی کوئی جگہ ایسی مختص نہیں سی کہ مریضانو لوگان پتا ہوئے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو کتھے جانا ہے اور ایدھے چھ میں اگر اے میں نو آج کریڈٹ دے رہنے نا تو میں اپنے استاد ڈاکٹر آمر عزیز صاحب نو کریڈٹ دے آنگا اسی انہوں نے شاہ گیر دا انہوں نے شاہ نو سکھایا اور اسی پاکستان اچھ پہلا اسپائن سینٹر گھرکی ہسپتال اچھ بڑھایا جتھے اچھے لوگان نو ٹریننگ دے رہے ہیں اور اسی اس ویلے اچھ ملک کے چک اور انٹرنیشنلی یعنی امریکہ کینیڈا ہر جگہ لوگ اس گل نو جان دے نے کہ ایتھے ایک پاکستان اچھ سینٹر ہے گھرکی ہسپٹال اچھ سینٹر جتھے کے لوگان نو ٹریننگ دے جا رہی ہے ساڈے کون لوگ کی باروں بھی آن دے نے سپائن دی سپائن سرجری دی ٹریننگ واسطے یہ اورثوپیڈک اور سپائن دا اس ویلے اس ملک دا سب تو بڑا ادارہ ہے جتھے پورے ملک چون لڑکے ٹریننگ واسطے آن دے نے تقریباً پچھوینجہ دے کول فیفٹی فائیو اس ویلے ساڈے کول ریزیڈنٹ نے جڑے ٹریننگ لیا رہے ہیں اور باروں جڑے آن دے وہ اس تو علاوہ آنے جڑے صرف سپائن دی ٹریننگ لیا رہے ہیں تینکیو ڈاک صاحب تینکیو ویری مچ دیویرز دل تریسی کار رہا ہے آئیدہ پروڑم ختم ہوئے کیونکہ یگین کرو حاسر نالل یہ نولیج جڑا آج ملے آئے اور تو انہوں ملے آئے بڑا ضروری سی اور اپنا بہت خیال رکھنا خیرہ مانگو اپنے انہوں موسنا دیا جڑے تو اڈے رستے چوی کرتے دیار لیو ٹیک کیر اللہ حافظ